یہ دیکھئے دوستو کتنا لا جباب پاپڑ بنا ہے اور کتنے اچھے سے یہ پول رہا ہے یہ سابودانے کا پاپڑ ہے چونکہ ہولی آ رہی ہے تو آج کل ہم لوگ اس سب چیزیں بنا کے رکھ رہے ہیں تو میں نے سابودانے کا پاپڑ بنایا ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے اس کو بنانا بتایا ہے اور جنرلی جب سابودانے کا پاپڑ بنتا ہے تو آپ دیکھتے اس میں آپ کو سابودانے کے جو دانے ہوتے ہیں موتی جیسے دیکھتے ہیں لیکن ہم نے اس کو تھوڑا الگ طریقے سے بنایا ہے تو چلیے بناتے اور دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح سے بنایا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ ایک کپ سابدانہ لے لیا ہے جس کو ہم نے اچھے سے دھل کے اور بھیگو کے ہم نے اوور نائٹ رکھ دیا تھا رات بھر کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور صبح دیکھیں کتنا اچھا سا یہ ساپٹ ہو گیا ہے ہم نے اس میں ایک کپ پانی ڈالا تھا ایک کپ سابدانہ تھا تو ایک ہی کپ ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا اور اب ہم اسی کپ سے ناپ کے اور اس میں سات کپ کے لفظ پانی اس میں ہم ڈال دیئے ہیں اور اب تھوڑا سا اس میں ہم نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے سواد کے انسواہ ڈالیں اور اس کو ہم نے دھگ دیا تھا پانی دیکھیں مارا اُبلنے لگا ہے اب ہم اس میں سابدانے کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم پکا لیں گے تو یہ سارے سابدانیں ہم نے ڈال دیئے ہیں پانی اس کا دیکھیں اپنے ساتھ بنا پانی اس میں ڈالا ہے اور ایک کب پانی جو ہے سابدانے جو سوک لیے تھے وہ بھی تھا تو قریب آٹھ کب پانی اس میں ہو جاتا ہے اور اب اس کو ہم اسی طرح سے اُبلنے دیں گے اور جب یہ تھوڑا سا اُبل کے اور دیرے دیرے سابدانے اوپر آنے لگیں گے اور اس کے سابدانے جیسے جو سابدانے دیتے ہیں وہ پک جائیں گے تو ہم اس کو گیس کو بند کر کے اور اس کو پوری طرح تھنڈا کر دیں گے ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ پانی پانی ہے لیکن جب یہ تھنڈا ہوتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے گاڑھا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں شٹارج بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے پانی کی ماترہ اس میں جاتا ہوتی ہے اور اب ہم نے اس کو مکسر میں ڈال دیا جب تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے پیس لیں گے تو سارے سابدانے ہم نے جتنے بھی بائل کیے ہیں سب کو ہم اس طرح سے پیس کے اور اکٹھا کر لیں گے اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا جیرہ اگر آپ زیادہ نمک ڈال کے بناتے ہیں تو آپ اس کو برت میں بھی کھا سکتے ہیں اور جیر نمک ہم نے پہلے ڈالا تھا جیرہ ہم نے ڈال کے مکس کر دیا ہے اور اب یہ دیکھئے اگر آپ اس طرح سے بناتے ہیں چوڑیوں کی سہایتہ سے جو پرانی چوڑیا ہے اس کی مدد سے آپ بنا لیں تو بلکل گول گول سا بنے گا اور اگر نہیں تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں میں اس طرح سے بھی بنا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت ہی آسان ہے آپ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا گرائیں اور ہلکا سا کلچھل سے اور پھیلا دیں بس اور بلکل کچھ نہیں کرنا ہے بڑے ہی آرام سے آپ کا پاپڑ بن کے تیار ہو جائے گا اور بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا اس طرح سے آپ تھوڑا تھوڑا گرائیں اور پھیلا دے جائیے تو اب دیکھیں یہ سارے پاپڑ بن نے بنا کے تیار کر لیے ہیں اور جب یہ سوک جائے گا پھر ہم آپ کو چھان کے دکھائیں گے دیکھیں دو دن ہو گیا دو دن بعد یہ سوک چکا ہے اور چلی میں آپ کو فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں کتنا اچھا سا یہ پھول رہا ہے اور اس میں دانے بھی نہیں دکھیں گے تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو پلیز چینل کو لائک سسکرائب دیر جرور کریے گا اور جو بغل میں گھنٹی کا نیسان ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کرو تو اس کا نوٹیپکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے پھر ملیں گے ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تب کے لیے نمشکال